آج ہم آم کو فائنل ڈسنیشن کا پارٹ 5 اسپلین کریں گے جو 2011 میں ریلیز ہوا مووی کی شروع میں ہم سیم نمی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے کولیکس کے ساتھ ایک جرنی پر جا رہا ہوتا ہے اس کے کولیکس میں اس کی بیس فرنڈ مولی بھی ہوتی ہے اور کچھ دیر پہلے ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا وہ سب بس کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں اور بس میں ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے 180 کورپوریٹ کونسلٹین ان کے بس کے پاس سے ایک ٹرک گزرتے ہیں جسی ہم فائنل ڈسنیشن پارٹ 2 میں پہلے دیکھ چکے ہیں بس بریچ پر پہنچتی ہے جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے سیم کو وہاں نیگٹی وائبز آنے لگتی ہیں اسے لگتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے اچانک سے بریک لگتی ہے جس سے سیم کے انگوٹے پر کٹ لگ جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے اور بس کا ریڈیو خود با خود ہی اون ہو جاتا ہے اور اس پر سونگ لگا ہوا ہوتا ہے جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ وینڈ کی وجہ سے مریں گے لیکن سیم کے علاوہ کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی اتنے میں بریچ کلیپس ہونے لگتا ہے اور سب لوگ بھا کر بس سے باہر نکلنے لگتے ہیں سیم کی فیمل کلیگ نہیں بچ پاتی اور وہ مر جاتی ہے ایک میل کلیگ بس میں ہی رہ جاتا ہے اور وہ بس کے ساتھ پانی میں گر جاتا ہے سب لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں سیم مولی کو کامیابی سے بریچ کی دوسری سائر پر پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایک اور کلیگ کو ہیلپ کی ضرورت ہے وہ اس کی ہیلپ کے لیے جاتا ہے اس کی فیمل کلیگ کو گلاسیز کے بغیر نظر نہیں آتا اور وہ پانی میں گر جاتی ہے لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہوتی ہے کہ اتنے میں ایک کار اس کے اوپر آ کر گرتی ہے اور وہ فوراں مر جاتی ہے سیم کا بوس اور نیتھن بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وائر سے نیتھن مارا جاتا ہے اور اس کا بوس بریچ سے لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اوپر کولٹر گر جاتا ہے اور اس طرح وہ بھی مر جاتا ہے اور اتنی سی دیر میں ہرشی سباہ ہو جاتی ہے سیم اور پیٹر ایک سڑھی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ٹرک بریچ کے بلکل کنارے پر آ جاتا ہے اور اس میں سے بہت سارے سریعے نکلتے ہیں اور پیٹر کے آر پار ہو جاتے ہیں سیم ابھی زندہ ہوتا ہے اور اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بھی بچ نہیں پاتا اور وہ بھی بہت بری طرح مارا جاتا ہے کتنے میں سیم کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ بہت ڈرہ ہوا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید اس نے فیوچر دیکھ لیا ہے سیم میں اس کے انگوٹے پر چوڑ لگ جاتی ہے اور بس میں ریڈیا پر وہی میوزک پلے ہو جاتا ہے سیم سب سے کہتا ہے کہ ہمیں بس سے نکلنا ہوگا ہم سب کی جان کو خطرہ ہے کوئی بھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا اتنے میں وہ مولی کو وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے ان کے پیچھے باقی لوگ بھی بس سے اتر جاتے ہیں اتنے میں بریج ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے وہ سب وہاں سے سیس پریس پر آ جاتے ہیں اور سیم کی وجہ سے وہ سب لوگ بچ جاتے ہیں ان کے سامنے بریج بری طرح تباہ ہو جاتا ہے وہ سیم کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ سیم اس پر میں پہلے سے کیسے جان گیا کہ یہ سب ہونے والا ہے پھر ایک ایجنٹ سیم کو انویسٹگیشن کے لیے بلاتا ہے اسے سیم پر شک ہونے لگتا ہے کہ سیم ایک ٹیروریسٹ ہے لیکن سیم کے خلاف اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس لئے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے ہائی وینڈ بریج کے ایک لیپس ہونے کی ریزن بتائی جاتی ہے اور اس میں سیم کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس لئے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ لوگ باقی ورکرز کے میموریل پر جاتے ہیں وہاں انہیں ویلیم ملتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ ڈیسٹ کو چیٹنگ کرنا بلکل بھی پسند نہیں سیم ایک شیف بھی ہوتا ہے وہ جیس پرانچ میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ پیرس شیفٹ ہو رہی ہوتی ہے مولی اور سیم کی سیپریشن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ مولی نہیں چاہتی تھی کہ سیم پیرس جائے دوسری طرف ہم پیٹر اس کی فرنڈ کو دیکھتے ہیں اس کی فرنڈ ایک جمناسٹک ہوتی ہے اور وہ سٹیڈیوم میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے پیٹر دور سے بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اوپر ایسی سے ایک پیش نکل کر روڈ پر گرتا ہے جس پر وہ پریکٹس کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی پریکٹس کر کے دوسری طرف چلی جاتی ہے اور سرکر راؤنڈ لگانے لگتی ہے اسی پیچ پر دوسری لڑکی کا پیر لگ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اس کی گرنے کے وجہ سے پاورڈر سے بھرا ایک پورٹ گر جاتا ہے اور وہ پاورڈر پیٹر کی فرنڈ کے چیرے پر آ جاتا ہے اور وہ اپنے بیلس کھو بیٹھتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے اور اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور بہت بری طرح اس کی بھی موت ہو جاتی ہے سب لوگ بہت شوق ہوتے ہیں پیٹر اس کی ڈیس کی وجہ سے بہت سیڈ ہوتا ہے کچھ دیل میں اس کے باقی کے فرنڈز بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں نیکس دی وہ سب آفیس میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی کلیگ کی ڈیس کی وجہ سے کام نہیں کر رہے تھے پیٹر بھی آفیس میں ہوتا ہے وہ اپنے فرنڈ کی موت کے وجہ سے بہت سیڈ تھا وہ سب ڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک کلیگ وہاں پر نہیں ہوتا اسے سپا کا ٹکٹ مل گیا تھا اور وہ چپکے سے وہاں کے لیے نکل جاتا ہے جب بوس ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے اور وہ ساری انفرمیشن ایجنٹ کو دے رہا ہوتا ہے ان کا کلیگ سپا کے لیے پہنچ جاتا ہے مسار لینے کے بعد بس لاس ٹپ رہ جاتا ہے اور وہ لیڈی اسے آدھے گھنٹے کے لیے سونے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اس کی بوڈی پر نیڈلز لگی ہوئی ہوتی ہیں اس لیڈی کے جاتے ہی وہاں پر پڑے ایک ٹوول پر آگ لگ جاتی ہے وہ بہت شور مچاتا ہے لیکن کوئی بھی وہاں نہیں ہوتا وہ خود ٹیبل سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو زمین پر گر جاتا ہے اس کے گرنے کی وجہ سے الکوہل زمین پر گر جاتی ہے اور وہ سارے نیڈلز اس کی بوڈی میں خود جاتی ہیں لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور دروازے تک پہنچ جاتا ہے کہ اتنے میں اس کے موبائل پر وائبریشن ہونے لگتی ہے اس وائبریشن کے وجہ سے ایک کینڈل نیچے گر جاتی ہے اور پورے فرش پر آگ لگ جاتی ہے لیکن آگ سے اسے کوئی نقصہ نہیں پہنچتا وہ بچ جاتا ہے پھر ایک بودہ سٹیشو نیچے گرتا ہے اور اس طرح اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سیم اور مولی آفیس میں دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور سیم اسے کہتا ہے کہ وہ پیلیم اس کے ساتھ چلے اور پھر دونوں کا دوبارہ سے پیچ اپ ہو جاتا ہے پیٹر وہاں آتا ہے اور اسے اپنے دوست کی ڈیتھ کے بارے میں بتاتا ہے جو سپا میں گیا تھا وہ سب پھر سپا جاتے ہیں جہاں انہیں ویلیم ملتا ہے سیم کو لگتا ہے جیسے ویلیم انہیں فولو کر رہا ہے سیم اسے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے اور اب تمہیں اپنے جگہ کسی دوسرے کو حوالے کرنا ہوگا اس طرح تم موت سے بچ پاؤگے اور کوئی دوسرہ تمہاری جگہ مارا جائے گا اس طرح موت کا حساب برابر ہوگا اس کے جانے کے بعد پیٹر کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم کسی اور کو کیوں موت کے حوالے کریں سیم کہتا ہے کہ اس کے ویلیم میں اس نے مولی کو بچا لیا تھا یہ سنگر پیٹر مولی پر غصہ کرنے لگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ان سب سروائورز کو ڈیتھ کے پیٹرن کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور صرف ایک فیمل کولیگ تھی جس کو اس بارے میں نہیں پتا تھا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی وہ لوگ اپنی فیمل کولیگ کے پاس اسے یہ سب بتانے کے لیے جاتے ہیں وہ کولیگ اپنی اکھوں کا لیدر ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی وہ کافی پینک ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیر ہوتا ہے اور وہ اسے زور سے پریس کرتی ہے کہ اتنے میں ٹیڈی بیر کی ایک آنکھ نکل کر گر جاتی ہے ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کی کمپلیٹ فائلز نہیں ہیں اس لئے وہ فائلز لینے کے لیے باہر جاتا ہے ڈاکٹر کے جاتے ہی مشین میں شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے لیدر کی پاور بھڑنے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر وہ بہت نروس ہو جاتی ہے وہ ریموٹ سے مشین کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا ہاتھ لے کر ریموٹ نیچے گر جاتا ہے اور اس کا سٹارٹ بٹن دب جاتا ہے اور لیدر اپنا کام کرنے لگتی ہے اور اس لڑکی کی آنکھ جلا دیتی ہے اس کی دوسری آنکھ پر اٹیک ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتی ہے اور اس طرح اس کی آنکھ بچ جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ لیدر سے اور جلدی وہ جلدی سے مشین پر سے اترتی ہے سیم اور مولی بھی وہاں آ جاتے ہیں اتنے میں اس لڑکی کا سینڈل اس ٹیڈی بیر پر آتا ہے اور وہ کھڑکی سے نیچے کار پر گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے اور اس کی ایک آنکھ باہر آ جاتی ہے ایک دفعہ پھر ایجنٹ آ جاتا ہے اور وہ سیم سے سوالوں جوب کرنے لگتا ہے سیم اسے ڈیت کی ساری حقیقت بتاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اس لڑکی کی موت کے بعد اگلی باری نیتھن کی تھی وہ اپنے کام پر ہوتے ہیں وہاں ایک ورکر سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے نیتھن دیکھتا ہے کہ ایک خوک اس کے اوپر گرنے والا ہوتا ہے جس وجہ سے اس نے مارے جانا تھا یہاں اس کے مائن میں ڈیت کو چیٹ کرنے کا پلان آتا ہے وہ اس ورکر کو خوک کے نیچے دھکا دے دیتا ہے اور وہ مار جاتے ہیں اور سب لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے پیٹر اپنے بوس کو ڈیتھ کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے اس کا بوس اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا وہ یہ سب کچھ ایجنٹ کو بتاتا ہے پھر وہ سب لوگ نیتھن کے پاس جاتے ہیں پیٹر نیتھن سے کہتا ہے کہ یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا یہ واقعہ ہی تم نے اسے مارا ہے نیتھن سچ بولتا ہے کہ ہاں اسی نے یہ مرڈر کیا ہے وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اگلا نمبر ان کے بوس کا ہے اور پھر بوس بھی وہاں آ جاتے ہیں ابھی وہ آتا ہی ہے کہ ایک رینچ اڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ خود کو سیف کرنے کے لئے کسی دوسرے کو سیکریفائز کرنا ہوگا رات میں سیم اور مولی ڈینر کے لئے جاتے ہیں کوئی تیسہ بھی وہاں موجود ہوتا ہے ایجنٹ ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے جب وہ لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پیٹر آتا ہے بوس کی ڈیتھ کے بعد اگلا نمبر پیٹر کا تھا نیتھن کی طرح کسی دوسرے کو سیکریفائز کر کے وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا لیکن اسے ابھی تا کوئی نہیں ملتا وہ جانتا تھا کہ مولی نہیں مرے گی اس لئے مولی اس کے لئے اس کا بہترین شکار تھی وہ مولی کو مارنے کے لئے اپنے ساتھ ایک گن بھی لایا تھا وہ مولی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ سیم اسے بچا لیتا ہے گن کے بعد سنتے ہی ایجنٹ وہاں آ جاتا ہے پیٹر سے بچ کر سیم اور مولی کچن میں چل جاتے ہیں پیٹر سیم پر اٹیک کرتا ہے جسے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے وہ مولی کو دھوڑنے لگتا ہے وہ سیم کو اس لئے نہیں مارتا ہے کیونکہ پیٹر کے بعد سیم کے مرنے کی باری تھی مولی پیٹر سے بچنے کے لئے چھپ جاتی ہے اتنے میں ایجنٹ وہاں آ جاتا ہے پیٹر ایجنٹ کو مار ڈالتا ہے ایجنٹ کو مارنے کے بعد پیٹر مولی کو بھی مارنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہ مولی کو مارتا سیم پیٹر کو جان سے مار ڈالتا ہے پیٹر کے پاس ایجنٹ کی لائف آ جاتی ہے اور اب پیٹر کو سیم نے مار ڈالا تو ایجنٹ کی لائف سیم کے پاس آ جاتی ہے سیم اور مولی بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیلس میں خوش خال زندگی گزار سکتے تھے اور پھر وہ دونوں پیلس کی فلائٹ میں بیٹھ جاتے ہیں سیم دیکھتا ہے کہ اس کے پلین میں دو لڑکے لڑے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلیکس اور کارٹر ہوتے ہیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی پارٹ فن سے پہلے کی ہے پلین ٹیک آف کرتا ہے سیم میوزک سن رہا ہوتا ہے تب ہی پلین میں وہ سانگ پلے ہوتا ہے جو بس میں پلے ہوا تھا اچانک سیٹ پر ہاتھ لگنے سے سیم کے انگوٹے پر کٹ لگ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ مرنے والے ہیں اور اس دفعہ وہ ضرور مر جائیں گے وہ یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب سچ ہونے لگتا ہے اور وہ حقیقت میں مر جاتا ہے سیم کے پاس تو ایجنٹ کی لائف تھی لیکن پھر بھی وہ مارا گیا کیونکہ ایجنٹ کی بھی اتنی ہی لائف تھی دوسری طرف نیتھن ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ اسی ورکر کے میموریل میں ہوتا ہے جسے اس نے اپنے لئے سیکریفائس کیا تھا وہاں ایک ورکر نیتھن کو بتاتا ہے کہ اس ورکر کو برین ٹیومر تھا اگر یہ اس طرح نہ مارتا تو اس نے کچھ دنوں میں ویسے ہی مر جانا تھا اور اس کے پاس کچھ ہی دن باقی تھے وہ یہ سب بتا رہا ہوتا ہے کہ فلائٹ 180 کا لینڈنگ گیر اس کے اوپر آ کر گرتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی